کہ وہ سٹیج چھوڑ کر اور سٹیج سے اپنی وائف کے ساتھ آپ کے نیچے آیا اور آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ یہ میرے گروہ ہیں اور مجھے اس سے بیسٹ آج تک کوئی گروہ دکشنہ کسی بھی بچے نے نہیں دی ہر سٹیجن کی لائف میں وہ ایک ایسا ٹیچر ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی کسی کلاس میٹ سے کسی دن اچانک تکرا جاتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے تو اس ٹیچر کا مینشن ضرور کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے اس ٹیچر میں جس کی وجہ سے ان کی میموریز آپ کو چھوڑتی نہیں ہیں اور کس طریقے سے ان کا کونٹیبیوشن رہتا ہے آپ کی لائف کو شیپ کرنے میں آپ فور سے لے کر ٹین تک پھر آگے گراجویشن میں پھر ماسٹرز میں بہت ساری ٹیچرز کا کونٹیبیوشن آپ کی لائف میں ہوتا ہے لیکن کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کی میموریز باقیوں سے زیادہ ویویڈ ہوتی ہیں مجھ سے جب پوچھا جائے تو میرے لیے وہ ٹیچر تھے راکیس سر جب میں جے کے پبلک میں پڑھتی تھی تو یہ میٹس پڑھاتے تھے وہاں پر اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا کیچ فریز کلاس میں ہوتا تھا کہ اُتھے نہیں بورڈ اوپر تک ہو تو آج راکیس سر میرے ساتھ ہیں آج ٹیچرز جے ہے تو میں نے سوچا اس سے بیٹر شدھانجلی کیا ہوگی ان سبھی ٹیچرز کے لیے جن ٹیچرز نے مجھے پڑھایا ہے یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج انہی میں سے ایک ٹیچر سے بات کی جائے ان سے سمجھا جائے کہ ان کا ایکسپیرینس ایز ای ٹیچر کیسا رہا اور جتنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا آج وہ اپنی لائف میں اگر اچھا کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کی کتنی خوشی ہوتی ہے تو رکیس سر میرے ساتھ ہیں رکیس سر سب سے پہلے تو اکثر کلاس میں آپ ہم سے سوال کیا کرتے تھے آج میری باری آئی ہے آج میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بتا نہیں سکتا کی کتنی خوشی کی بات ہے آج ہمارے سٹوڈنٹ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نظر رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کہیں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس بچے نے یہ کر لیا اس کو کوئی اوارڈ مل گیا یا یہ اس کمپنی میں ایڈجسٹ ہو گیا تو آپ نظر رکھتے ہیں کہ اس کو تو میں نے پڑھایا ہے گر میں تو بولتے ہوں گے آپ کی اپنے بچوں کو بتاتے ہوں گے کہ یہ بھئی یہ میرا سٹوڈنٹ ہے آج دیکھو کیا کر رہا ہے دیفنیٹلی یہ تو پہلی بات ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی ایسا سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں جو اتنی انچائی پہ پہنچ گیا ہے اتنا دور پہنچ گیا ہے وہ ہمارا پڑھایا ہوا سٹوڈنٹ ہے اس کو سٹارٹ بھی ہم نہیں کروایا تھا اور آج ایسی سیچویشن پر وہ ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کافی دور تک کافی دور تک پہنچ گئے ہیں اس کے ہمیں اپنے اوپر اور ان کے پیرنٹس کے اوپر بہت پراؤڈ ہوتا ہے آپ میٹس پڑھاتے تھے مجھے یاد ہے ابھی بھی آپ میٹس ہی پڑھاتے ہیں یس ابھی بھی میں میٹس ہی پڑھاتا ہوں میٹس بچپن میں ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا تھا جس سے سب سے زیادہ پریشانی سٹوڈنٹس کو ہوتی تھی کیونکہ سب سے مشکل موز سٹوڈنٹس کے لئے مجھے لگتا ہے میٹس ہی ہوتا تھا میرے لئے بھی سب سے زیادہ مشکل میٹس ہی تھا لیکن آپ اسے پڑھاتے اس طریقے سے تھے کہ کلاس میں مستی بھی ہوتی تھی مزاگ بھی ہوتا تھا بھیج میں ڈوگری میں آپ نے کچھ ایسی بادے کر دینی کہ پوری کلاس ہسنا شروع ہو جاتی تھی تو یہ کیا کوئی جان بوجھ کر آپ اس طریقے کا ماحول کلاس میں بناتے تھے کہ میٹس زیادہ ڈھراونا نہ لگے لوگوں کو یا پھر یہ نیچرل ہی نکل آتا تھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ تیچر کی سٹریجٹی ہوتی ہے کیونکہ بی ایڈ میں ہمیں سکھایا گیا ہے یہ تیچر ہے جب تک آپ اس کے اچھے دوست نہیں بنیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اپنی ڈیفکلٹیز جو ہیں وہ پروپرلی شیئر نہیں کر پاتا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ہمارا پلان ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھانا ہے اور کیسا پڑھانا ہے جب ہمیں دیکھنا ہو کہ ہمیں آج زیادہ کوشنز کروانے ہیں کہ بچے بور نہ ہو جائیں تو اس کے لئے ہمارا مین موٹیو یہ ہوتا ہے کہ دو تین کوشنگ کرانے کے بعد تھوڑا ٹاپک کو ڈیورڈ کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا انٹرسٹ بنا رہے ہیں میس میں اسی وجہ سے اور کوئی بات نہیں ہے میس تو کوئی ٹاف سبجیکٹ نہیں ہے تب ہی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں انٹرسٹ کے ساتھ کرتی ہیں مور آور موسٹ فوکس ہمیں کس کے اوپر کرنا چاہیے سیلف پریکٹیس کے اوپر جب تک ہم سیلف پریکٹیس نہیں کریں گے تو میٹس تو ایزی ہوگا نہیں وہ ٹف ہی لگے گا رکیس سر میٹس کی کیونکہ میں نے بات کی آپ کلاس روم میں جب آتے تھے مجھے یاد ہے کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کوشن اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں نے حالانکہ دو بار ہی پڑھا دیا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی تو جیسے کوویڈ آیا تو سب کچھ آن لائن ہو گیا آن لائن کلاسز میں آپ کو کتنی دکھت آئی کہ وہاں پہ تو آپ کو نہ سٹوڈنٹ کے چہرے دکھ رہے ہیں نہ پتا چل رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آب ہی رہے یا نہیں اور باقی جو سبجیکس ہوتے ہیں انگلیش ہو گیا لٹریچر ہو گیا وہ تو آرام سے بچوں کو آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے میتھ ہی کیسے سبجیکٹ ہے کہ جب تک ڈائیگرام نہیں بنائی یا جب تک ایکویشن بلاک بورڈ پر سالو کر کے نہیں بتایا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ بچوں کو پڑھایا ہے تو وہ آن لائن کلاسز میں کتنی مشکل ہے نہیں آن لائن کلاسز میں کافی مشکل آئی پڑھانے میں لیکن ہم آن لائن کلاس بھی بلاک بورڈ پر ہی لیتے ہیں جب ہم آن لائن کلاس بلاک بورڈ پر رہتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ایکٹیو اندہ سنس کیونکہ میتھ میں جب تک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کی انٹریکشن نہیں ہوگی تو میتھ بچے کو سمجھ نہیں آئے گا تو ہم بیچ بیچ میں بچے کا نام نام بولتے ہیں ہاں بیٹا آپ کو سمجھ آئی آگے سٹیپ چلے کسی کو بھی ڈاؤٹ ہے بیچ میں پوچھ سکتا ہے لیکن جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا جو بیچ میں کمینکیشن آگیا ہے یہ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں لتھارجک ہو گئے ہیں ان کو پتا ہے سکول کا ایک ریگلر پیٹرن ہوتا تھا بچے کو پتا تھا مجھے صبح سکول اٹھ کر جانا ہے مارننگ میں اچھے ٹائم ٹیبل کے ساتھ بچہ اٹھتا تھا بچہ اپنا پرپیر کرتا تھا جیسے بھی ہے ایک روٹین تھی جبکہ یہ آن لائن جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے یہ بچے کی روٹین ہی ختم ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کی انٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس لئے آن لائن موڈ آف کمینکیشن جو ہے وہ پیرنٹس بھی ہمیں کال کرتے ہیں کہ نہیں آن لائن جو ہے یہ سٹڈیز جو ہے یہ آن لائن سٹڈیز جو ہے بلکل بھی کارگر نہیں ہے مزہ بھی نہیں آتا ہوگا بڑھا دیکھو جو نمبر آف سٹرنٹھ ہوتی تھی ہنڈر پرسنٹ سٹرنٹھ نائنٹی پرسنٹ وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ بچے کو جب ہم فون کرتے ہیں بیچ میں کبھی ہاں جی آپ کا بچہ نہیں آیا وہ آگے سے اس کا یہ بڑا سویٹ سا ایکسکیوز ہو جاتا ہے کی نیٹ ورک پرابلم نیٹ ورک ایشو بچے بیڈ میں ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں کیامرہ آف ہوتا ہے اور پیرنٹس کی بھی یہی کمپلین ہوتی ہے کی آپ کم سے کم ان کو فون پر یہی بولا کرو کی پراپر یونی فارم میں بیٹھو اور یہ کرو دیکھو وہ کرو دس اس ناٹ پاسیبل ان تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کلاس اس میں بھی ہمیں فائی منٹس اٹینڈنس کے لیے لگ جاتے ہیں اگر ہم انٹریکشن ہی کریں گے تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ ٹائم پر پورا نہیں ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں کی آن لائن جو کلاس ہے وہ آف لائن سے پانچ دس پرسنٹ بھی نہیں ہے کچھ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تب آپ کو کتنے سال ہو گئے پڑھاتے ہیں مجھے ٹونٹی فائی پلس ہو گئے ہیں ٹونٹی فائی پلس ہو گئے ہیں تو پہلے میں جب تھی تو تب تو آپ جے کے پبلک میں تھے تو ابھی آپ کہاں پڑھا رہے ہیں آج کل میں ڈی پی ایس جمع ہوں اس ٹائم پہ مجھا یاد ہے کہ میری یاد ہے سکول کلاس کی کم تھی کیونکہ کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو ساروں کے اوپر اٹینشن دے پانا کم ہوتا ہے ٹوشن کلاسز کی زیادہ یادیں ہیں کیونکہ ٹوشن کلاسز میں مستی بھی زیادہ ہوتی تھی بچے بھی تھوڑے سے ہوتے تھے تو انٹریکشن بھی زیادہ ہوتی تھی اور کیونکہ ٹوشن ٹائم میں کلاس کے کمپیٹیوٹیوٹی ٹائم بھی زیادہ مل جاتا ہے تو سمجھنے کا بھی موقع زیادہ ملتا تھا تو ابھی اب ٹوشن بھی کہیں پہ پڑھا رہے ہیں یا وہ ٹوشن والا سلسلہ ڈسکونٹینیو کر دیا اب سکول پہ ہی فوکس نہیں نہیں سکول کے ساتھ ساتھ ہم ٹوشن بھی لیتے ہیں اب پچھلے دو سار سے کیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ٹوشن میں بڑا ایمپیکٹ ہے بڑا مطلب کی کمی آ گئی ہے اب جو پیرر سے وہ ویلنگ ہی نہیں ہوتے کہ جیسے کووڈ کی وجہ سے وہ بچوں کو باہر نہیں نکالتے کیونکہ ابھی تو ویکسینیشن کی پرابلم ہے بچوں کو جو ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نائن ٹینٹ کے بچے وہ موسٹلی جو ہیں ویکسینیٹڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو تھوڑی سی پیرنٹس کو پریشانی ہوتی ہے بچوں کو باہر بیدنے میں لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہاں جی گھر بیٹھے بیٹھے اب بچوں کی وہ سٹڈیز کے اوپر انٹریکشن اتنی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیوژیل تھوڑا بہتر ٹائم نکال دیجئے ہمارے بچے کے لئے اور اس کو ٹوشن دیجئے آپ کے جے کے پبلک کی کوئی ایسے انٹرسٹنگ یادیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن ایسا ہوا تھا ایک دن ویسا ہوا تھا ایک دن بچوں نے یہ کر دیا تھا کلاس میں ویسی کوئی یادیں ہیں نہیں سبھی یادیں اچھی ہیں لیکن میں پھر بھی تھانکس ٹو میسیس سومن بامبا کہ جنہوں نے ہمیں کافی کوئی سکھایا ٹیچنگ لائن میں کہ کیسے ہیں کہ اگر ہم پڑھاتے تھے نائن ٹینتھ کو تو جب ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھئے کہ میم یہ جو نیچے سے آپ کے جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں سکس سیونتھ کے تو ان کا تھوڑا سا میٹس میں وہ ہولڈ نہیں ہوتا جی تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی چلو ایک کلاس آپ بھی سیونتھ کی لے لو جس کی وائے سے آپ کو ہی پتا چلے گا کہ یہ بچے کیسے ہیں اور آپ ہی نے ان کو تیار کرنا ہے اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں سمجھائی تھی لیکن جو آج ہمیں ہمارے لیے بڑے کام آ رہی ہیں یہ تو ہوگی نا پروفیشنل سارے آنسد آپ کی بڑے پروفیشنل ہیں ٹیچنگ کے ریلیٹڈ پڑھائی کے ریلیٹڈ وہی سیریس آٹیٹوڈ کے ساتھ بچوں کا پڑھائی میں من لگنا چاہیے تھوڑی تو ہوتے نا کہ سٹاف روم میں جب بیٹھے ہیں تو گپیں بج رہی ہیں باقی ٹیچرز کے ساتھ کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا جس کے اوپٹ ہاکیں بج رہے ہیں یا کلاس روم میں جب آپ آئے کسی بچے نے بڑی کوئی شیطانی کر دیا جیسے کی کس نے بلاک بورڈ توڑ دیا کہ دو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا جو ٹائمنگ ہو جاتی ہے پیرڈ آور ہونے والا ہو ہمیں لگے کہ ہاں جی اب سلیب اسکور ہو گیا جب اینڈنگ سیشن کے دوران اس وقت ہم جب انٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کی رویزن جب ہو رہی ہے تب بھی تھوڑا وہ تخصیم جاگ چلتا ہے کیونکہ جب تک ہم ٹیچر ان کے ساتھ فرینکلی نہیں ہوگا اے فرینڈ نہیں بنے گا تب تک وہ ٹیچر کے ساتھ اپنا وہ جو ہے شیئر نہیں کریں گے اپنی ڈیفکلٹیز اس لیے ٹیچر کو جو ہماری سائیکالوجی میں ہم نے پڑھا ہے کہ اے ٹیچر is a friend philosopher and guide بچے کوئی ایسے ملے آپ کو جو آپ نے اپنے کلاس میں دیکھے ہیں کہ یہ تو پندے میں بلکل اچھا نہیں تھا یہ تو مطلب مات تو اس کا بلکل گیا ہی تھا لیکن اب انجنرینگ کر لیا انجنرینگ میں میں بھی اس نے سیٹ نکال لیا کہیں آیا ایٹی میں چلا گیا کہیں کہیں چلا گیا تو وہ سپرائز ہوتا ہے کہ چلو بچے نے ہمارے ٹائم پر تو کچھ نہیں کیا لیکن آگے جا کے کچھ اپنی زندگی میں کر لیا ہاں کافی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جے کے پبلک میں یہ ایک سٹوڈنٹس تھا ہمارا جس کا مطلب کہ مجھے اتنا شوق ہوا سنکے کہ ایکسیلنٹ تو نہیں تھا بٹ ہیس گوڈ ان سٹوڈیز لیکن آج وہ بائی جوس کی کمپنی میں بہت کافی کمانڈنگ پوزیشنز پر ہے تو شوق تو ہوتا ہے سنکر اب جیسے کچھ ایسے اب ڈی پی ایس میں ہی ہیں اب جب ہم ڈی پی ایس میں ہیں تو ڈی پی ایس میں ہی ہے تو میں نے تو بگ باس کا جو شو آیا تھا جس میں آسیم ریاض تھا آسیم ریاض بھی ہمارے ڈی پی ایس کا سٹوڈنٹ ہے اور بھی کئی ہیں ایسے سٹوڈنٹ جب وہ سکول میں آئے تھے تو تب ٹیچرز نے کہا تھا کہ یہ سٹوڈنٹ جو تھا ہمارے سکول سے ہی پڑھ کے گیا ہوا ہے بہت سے بچے ہیں جو مطلب کی ہمیں ایسے جن کے بارے میں شوکنگ سننے کو ملتی ہے خبریں ملتی ہیں کہ کافی بچے جو ہیں کافی دور ایک تو ہوتی ہے انٹیلیجنسی جو کی سٹڈیز کی فیلڈ میں نکل گئے ایک جو بچے ہوتے ہیں جو کریٹیو جو ہوتے ہیں جیسے جو پہلے پہلے جو تھا کہ وہ ٹی وی پر ایسے ہم ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جو ماس میڈیا ہے اتنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں ماس میڈیا اتنا پپولر ہو چکا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے جیسے ڈانس کا شو ہو گیا سنگنگ کا شو ہو گیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اب اس لائن میں بھی آئے کیونکہ ٹیچنگ کی لائن میں تو ہر کوئی جا رہا ہے یہ بھی ایک آٹ ہے تب ہی بھی ہم کبھی کبھار پہلے پہلے ہم انڈر ایسٹیمیڈ بچوں کو کر دیتے تھے کلاس میں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو انڈر ایسٹیمیڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے جو بچہ پڑائی میں اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اولڈ فیلم میں اچھا ہو پھر ہم اس کو وہی کہتے ہیں اس کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ یہ سٹرانگ یہ سٹرانگ فیلم آپ کو کسی اپنے فیلم جو آپ کو اچھا لگے اسی پر اپنا فوکس بنو اسی پر اپنا کیریئر کانٹینیو کرو سر کیونکہ آپ نے تو اب پچیس سال کا کریئر بہت لمبا کریئر ہوتا ہے اس سال میں آپ نے ایک کلاس میں ہی اگر سو بچہ پڑھتا ہے تو پچیس سالوں میں آپ سوچ ہی سکتے ہیں یہ ایک ہی ٹائم پہ آپ نائند کو پڑھا رہے ہیں ٹینت کو بھی پڑھا رہے ہیں تو کتنے بچے ابھی تک آپ سے پڑھ کے سیکھ کے گئے ہوں گے کیا پوسیبل ہے کہ وہ سارے بچوں کو یاد رکھ پانا کہ یہ بھی میری کلاس میں تھا یہ بھی میری کلاس میں تھا یہ بھی میری کلاس میں تھا کبھی اچانک سے ہو گیا کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو بچے آپ کو آکے بولنے رکے آپ کو یاد ہے میں آپ کی کلاس میں پڑھتا تھا میں اسکول میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو آپ دو منٹ کے لئے سوچ رو کی پڑھایا تو میں نے ہوگا لیکن مجھے فیلال یاد نہیں آ رہی ہے نہیں فرنکلی سپیکنگ کافی ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب بچے ملتے ہیں تو وش کرتے ہیں سر میں آپ کے ساتھ آپ کا سٹوڈنٹ ہوں کچھ تو یاد رہیاتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتے تو میں ان کو فرنکلی کہتا ہوں بیٹا مجھے یاد نہیں آ رہا اب کس سیشن میں اور کہاں پر کس سکول میں میرے اس پاس پڑھتے کیونکہ مجھے ساتھ اٹھ سکولوں کا ایکسپیرنس ہے میں نے ساتھ اٹھ سکولوں میں پڑھایا ہویا اب جو مجھے میں نے نائنٹی فور سے پڑھانا شروع کیا تھا اب جو بچہ نائنٹی فور میں میرے پاس پڑھا ہو تو اس کو مجھے آج کی ڈیٹ میں دو یار اکیس میں کیسے یاد ہوگا کہ وہ بچہ میرے پاس کب اور کہاں پڑھتا جب وہ مجھے ریمائنڈ کروا دیتا ہے کہ ہاں جی سر میں وہاں پڑھا تھا اور ہم وہاں وہاں اس سکول میں تب مجھے کلیر ہو جاتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ بچے جب آ کے یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کوئی ایسی قصہ کہانی سناتے ہیں جو آپ کو امیجیٹلی سٹائک کر جاتا ہے کہ سر میں آپ کے سکول میں اس کلاس میں پڑھا تھا وہ جس کلاس میں وہ بورڈ نہیں توڑا تھا اس کلاس میں وہ نہیں ہوا تھا کہ بچے کا سر پھوڑ دیا تھا اس کلاس میں تھا میں ہاں ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بڑا ریر کیس ہوتا ہے لیکن موسٹی کیا ہوتا ہے کہ انٹریکشن ہمی تب ہی ہوتا ہے کہ اب جب ہم کے بی سکول میں ہوں آج میں ڈیپی ایس میں ہوں تو کئی بچے ایسے بھی ملتے ہیں جو مطلب کی ایز ایڈ تیچر کا پیپر دینے آتے ہیں نیٹ کا پیپر دینے آتے ہیں اس کے بعد وہ پیپر دینے آتے ہیں نیٹ کا پیپر دینے آتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ وہاں بھی ملتے ہیں تب وہ کہتے ہیں ساتھ پہچانا آپ نے ہم میں وہاں آپ سے پاس پڑا تھا یہ ہے وہ ہے آج میں ٹیچر ہوں جیسے یہ جو سکول ہوتے ہیں ہارڈی جی جو سکول سیمی گورنمنٹ سکول ہوتے ہیں ان کے پیپر دینے آتے ہیں کندری ویدیالے کے پیپر دینے آتے ہیں ہمارے سکول میں جب سینٹر بنتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ٹیچنگ کے لئے بھی آ رہے ہیں ہم بھی پرائیویٹ ٹیچر ہیں ہم بھی کسی اور میں جاب کر رہے ہیں اس کو ہم نے نیٹ کیا اس لئے وہ بھی ہم سے ملنے آتے ہیں تو وہاں پر جب ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پڑے ہوئے ہیں ٹیچنگ لائف کتنی مشکل ہے یا کتنی آسان ہے کہ ایک ٹیچر کی زندگی کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت کچھ کونٹریبیوٹ کیا ہے لیکن اپنے لئے جب اگر بات کریں تو کیا کیا پروفیشن فلفیلنگ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو بچپن سے میرا ڈریم تھا کچھ زندگی میں کرنے کا اب اتنے بچوں کو پڑھا دینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈریم اکمپلش ہو گیا ہے یا پھر بڑا تھانکلیس سا پروفیشن ہے کہ آپ تو لوگوں کو بہت مطلب اپنے پورا بیسٹ دیتے ہیں کہ ایک بچے کو پورا مولڈ کرنے میں لیکن اس کے بعد بچے اپنی زندگی میں تو آگے نکل جاتے ہیں لیکن بہت کم بچے ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ٹیچر ساتھ جس نے مجھے پڑھایا تھا ہاں ڈیفینیٹلی دیکھو اگر یہ مان کے مانے تو پھر آپ کو کیسے یاد ہوتا ہے ترہاں سبھی سٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ جو ہیں وہ ٹاپ کی پوزیشن سے میں نکل جاتے ہیں کن کے کئیوں کے اپنے فیملی بیزنس ہوتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ریسٹ آف دا جو رہ گئے اب ہر تو ہنڈر پرسنٹ ہوتا نہیں ہے جو کچھ ایسے بھی ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جن کو پڑھایا آج وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے کچھ سی فیملی پرابلم کی ویسے بھی آگے نہیں پڑھ پائے کچھ نہیں کر پائے جس کے بدولت کیا ہوتا ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ تو ہم نے سب کو دیا تھا جب ہم نے ہنڈر پرسنٹ سب کو دیا تو آج کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹ ہے جو اپنی لائف سے سٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ سٹسفائیڈ ہیں اس ٹیچنگ لائن میں آنے کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور لائن پکڑ لی ہوتی تو بہتر ہوتا نہیں مجھے اس ٹیچنگ لائن نے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت کچھ سیکھنے کو اس لیے ملا ہے کہ کبھی کبھار ایک ٹائم ایسا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ فار ایک جامپل ایک چھوٹی سی میں آپ کو انسیڈنٹ سناتا ہوں میں اور میری وائف کسی میریج پہ گئے تھے تو وہاں پر جس لڑکے کی شادی تھی وہ میرا سٹوڈنٹ تھا تو میں ایسے ہی سرسری طور پر بات کر رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ یار کیا ہماری زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ لڑکا اپنی وائف کے ساتھ سٹیج سے اُبتر کے نیچے آیا میرے پاؤں کا ہاتھ لگایا اور اس کو وائف کو کہا کہ یہ میرے سر ہیں تو میری وائف نے اسی سر میں بولا یہ کمایا ہے آپ نے آپ کہتے تھے نا ہم نے کیا کہتے یہ کمایا ہے آپ نے وہ لڑکا ملٹی نیشنل کمپنی میں آج اچھی کمانڈنگ پوزیشن پر تھا کہتی یہ کمایا ہے یہ دیکھو کتنی ریگارڈ کرتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس کہ وہ سٹیج چھوڑ کر اور سٹیج سے اپنی وائف کے ساتھ آپ کے نیچے آیا اور آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ یہ میرے گورو ہیں اور مجھے اس سے بیسٹ آج تک کوئی گرو دکشنہ کسی بھی بچے نے نہیں دی ابھی تھوڑی کمی میں نے پوری کی یا پھر ابھی پہنٹس دیفینیٹلی دیفینیٹلی آج آپ آئے ہو دیکھو آج آپ آن آفٹر نائن یئرز یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھا اور آج ہی آپ کے آج ہی کے دن تیچرز ڈے پہ یہ بھی ایک میرے لیے بڑیا گو کی بات ہے اور کوئی میسیج ان سب ہی بچوں کو دینا چاہیں گے جن بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے لیکن جن بچوں کو ابھی موقع نہیں مل رہا آپ سے ملنے کا آج تیچرز یہ ہے ان کی طرف سے بھی پہلے میں آپ کو وش کر دیتی ہوں اور ہو سکتا ہے یہ انٹرویو وہ لوگ بھی دیکھیں تو کوئی میسیج جو آپ ان بچوں کو دینا چاہیں گے میسیج میرا صرف ایک ہی ہے کہ دیکھو بچوں آپ نے اپنا میکسیمم دینا ہے یہ جو آن لائن آن لائن جو آپ سٹڈیز کر رہے ہو آن لائن سٹڈیز میں سیلف پریٹس یہ آپی کا امتحان ہے آن لائن کو جتنا آپ آف لائن خود سیلف سٹڈی کریں گے خود فوکس کریں گے وہی آگے آپ کو لائف میں کام آئے گا تھانکیو سو مچ سر تو آج ٹیچرز دے ہے ایک ٹیچر کا جو کانٹریبیوشن ایک بچے کی لائف میں ہوتا ہے وہ اسے بہت دیر کے بات سمجھ میں آتا ہے اس ٹائم پر چاہے آپ 50% لے رہے ہیں یا چاہے آپ پوزیشن لے رہے ہیں لیکن اگر آپ کے آپ میں وہ بیسکس ہی نہیں ہوں گے چاہے کسی بھی لائنگویج کا سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے وہ بیسکس بڑے ایمپورچنٹ آپ کو تب سمجھ میں آتے ہیں جب آپ زندگی میں ایک ایسے پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں ہم بھی آج کلاس میں بیٹھ کر یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ یہ ٹرگنومیٹری ہمارے کس کام آئے گی لیکن اس ٹائم پر وہ ٹرگنومیٹری نہیں لیکن جو کلاس کا وہ انوارمنٹ ہوتا تھا وہ کلاس میں ٹیچر کے ساتھ جو انٹر اکشن ہوتی تھی اور وہ کلاس میں ٹیچر کا پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس سوال کا جواب دیں اور چاہے آپ کو ٹھیک سے بولنا نہ آ رہا ہو کانفیڈنس کی کمی ہو نروس ہو لیکن یہ جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا وہ اس ٹائم پر ہمیں لگتا تھا ہوتے ہوئے میری طرف سے جتنے بھی ٹیچرز ادھیاپک ہیں جو آج بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا جو کبھی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ان سبھی لوگوں کو ہاپی ٹیچرز ڈے اور ساتھ ہی میں ان سبھی سٹوڈنٹس کو جو اس ٹائم آن لائن کلاسز کا مزا لے رہے ہیں کہ فیزیکل کلاسز میں آپ کو بھی آنا پڑے گا اور ہماری طریقے سے جس طریقے سے ہم ڈانٹ سنتے تھے وہ آپ کو بھی سننے ہی پڑے گی